دیش کے ساتھ ہی اتراخن میں سبزیوں کے داموں میں کس طرح سے برتی ہوئی ہے اور کیا رازدھانی دہرادون میں بھی سبزیوں کے دام میں کچھ برتی ہوئی ہے یا کچھ سبزیوں کے دام تم ہوئے اسی کا جائزہ لینے کے لئے ہم رازدھانی دہرادون کے منڈی میں پہنچے ہیں تمام ہم منڈی میں یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ شام کا وقت اور انہمم اس سمیہ منڈی میں بہت زیادہ بیڑ دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن کیوں کی کچھ سبزیاں اس سمیں بہت مہنگی ہیں تو شاید لوگ ان سبزیوں کو لینے سے کتر آ رہے ہیں کہ یہ سبجی بکرتہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بھائی سب سے کرتے ہیں بھائی سب کون فی چیزیں ہیں اس سمیں جو سب سے مہنگی ہو رکھے اور کیا چیزیں سستی چل رہی ہیں چار یہ چیز سمیں سستی یہاں ہیں کوئی چیز میں جیسے مہنگی بہر سے لاشت سیجن چل لگ گو بھی مہنگی ہے بس یہی چالیس پچاس کی رینج میں گو بھی مٹر ہو گئے رہا ہے آلو بی سپر کلو پیاج بی سپر کلو لگ خیرہ بی سپر کلو دس سپر کلو اور اس سے مرد بھی کیا ہوں کسان کو پھل کیا پیسے ملیں گے کوئی چیز مہنگی نہیں یہ سب بڑیا ہے تو اچھے دن آ رکھے ہیں اچھے دن آ رکھے ہیں سب چیز سستی چل رہی ہیں سب سستا ہے کوئی مہنگا نہیں ہے سیرف جو ہے تربوج کو چھوڑ گی اور کیلے کو چھوڑ گی سب فروٹ مہنگے فروٹ مہنگے لیکن کہیں گے سبزی بکرے تو اسے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ سبزیاں ضرور کم ہو رکھی ہیں اور ایک فروٹ بکرہ تا کہہ رہا ہے کہ تربوج ضرور سستا ہے لیکن باقی فل بھی اس سمیں سستے بیچے جا سکتے ہیں منڈی سے مہنگا رہا ہے یہاں پہ کیسے بک جائے گا سستا منڈی میں پینسٹ روپے کیلو آمی اپس کیا بیچ رہے یہ روز مرہ کی جو جندگی چل لائی ہے اور یہاں پہ مہنگائی کہیں نہ کہیں مہنگائی بڑھی ہوئی مگر انتر راشت دیسوں میں آپ دیکھئے وہاں پہ بھی مہنگائی ہے مگر لوگ کہہ رہے مہنگائی ہے کہیں نہ کہیں مہنگائی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہے مگر پٹول ڈیجل ان سم میں بھی گراؤٹ ہوئی گیس میں بھی گراؤٹ ہوئی مہنگی تو دیکھئے ہوئی ہے اچھی خاصی سبجیں مہنگی ہوئی ہے مگر اب مہنگی ہوئی ہے تو ہم لوگ کو یا تو ہم لوگ کو سب کو آباز اٹھانے ہی پڑے گی نہیں تو پھر جو ہے جب کوئی آباز نہیں اٹھائے گا تو بھی ایسا آدمی کھڑی ترہا اور کھا رہا ہے سبجیہ آباز چکندر ہے تیس روپیہ کلو ہے کٹا رہا ہے تیس روپیہ کلو بیس روپیہ کلو پچیس روپیہ کلو بھٹا پندرہ روپیہ بیس روپیہ چودہ روپیہ جیسا جس کا جو بیواؤ ہے تو سبجیوں میں کتنی جو ہے مہنگائی دیکھنے کو بل دیکھیں کہاں سبجیوں میں مہنگائی ہے سرکار ہم لوگ خودی نہیں کھا پی جی پا رہے ہیں لیلگاس ہو رہا اتنے زیادہ ہو گیا کہ کھیتی باری کرنا پند ہو گیا ہے ہم لوگوں کا آپ کیا کریں اب کسی طرح سے چلنا ہے تو کتنا کمالیتے ہیں ایک دن میں اب وہی جان لیجے دو ڑھائی تین سو مجدوری جو بھی ہم لوگوں کا بن جاتا ہوئی کافی ہے پریوار کیسے چلتا ہے بس اسی سرکار جلتا ہے سبجی میں تو بھاوہ اس میں بہت مہنگائی چلنا ہے اب آدمی تو ہر سبہ پیسے سے لے وہ پرسان ہے روزگار کوئی اس کا بے وستان نہیں بن پا رہا ہے ہر انسان سبجی مان لیجے خرید کے خال لے تاور بھی سمان تو ہے اس کے لیے تو مہنگائی ہے تیل سب سے مہنگائی ہے مان لیجے ایک سو اسٹی روپیہ ایک سو ستر روپیہ تیل بھی کر رہا ہے اب بتائیے آدمی جب تین سو کا دیہڑی کمائے گا تو بتائیے تین سو کا سبجی اوٹیل کیسے گھر میں کھر دے گا کیسے چل پا رہا ہے اب کیسے چل پا رہا ہے جسے 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 جو دنہ کھانا تھا وہ آدمی اتنا نہیں کھا پی پا رہا ہے اب اپنا کیسے بیوستہ کر کے اتنا کام چلا رہا ہے جو نوی صاحب اگلا خرید لائے گا وہ ایک روپیہ دو روپیہ مانگا دے گا ہی جب مہنگا ملے گا تو مہنگا دے گا آپ کو کیا لگتا ہے سبجیاں مہنگی ہیں مہنگی تھا یہ ہے تو مہنگائی جو بڑھی ہے اسے آپ کے بجٹ پر کیا آثر پڑتا ہے بجٹ کے وجہ سے جو ہے جو جیسا ہم لوگ کا کمائے رہے گا وہ سبجی چلتا رہے گا نہیں چلے گا بیتھیں گے اسے جب مہنگا ہوتی ہے سبجی تو آپ لوگ کس طرح مینج کرتے ہیں مہنگا ہوتا ہے تو پھر بھائی جہاں ایک کلو کھر دے گی تو ہاں آدھا کلو پا بھر کھر دیتے ہیں یہ ہے سندھ کبیر نگر کی سبجی منڈی کا حال اور جس طرح سے سبجی کے بھاؤں میں اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے تو صاف گراہکوں کا جو ماننا ہے کہ جس طرح سے بھاؤں میں سبجیوں کے بھاؤں میں ان کے داموں میں اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے تو خریدار جو ہے گراہک جو ہیں وہ سبجیوں کی سنکھیا میں کٹاؤتی کر کے اپنی گریہستی چلا رہے ہیں جس سے کا ان کا کچن کا بجٹ بگڑے نہ ہیمن سنگھ نیوز ورلڈ انڈیا سندھ کبیر نگر